جو میں جیل میں ہوتا تھا یہ اڈیالا ڈیالا 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 صبح عظامر کے وقت جب آنکھ کھلتی تھی تو جیل کی وہ صلاحوں پر نظر پڑتی تھی تو اپنے سے انسان سوال کرتا ہے جیل میں بہت فقت ملتا ہے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اپنے ساتھ بات کرنے کا اپنا کتھارسس کرنے کا اپنا انیلیسس کرنے کا اپنا اعتصاد کرنے کا مجھے میرے والد صاحب مرہوم جناب ولی محمد صاحب مجھے زندگی میں ایک ہی نصیت کی ہے میرے والد ولی محمد صاحب نے وہ یہ تھی کہ بیٹا جب بھی رات کو سو جب رات کو سونے لگو تو اس دن کا اعتصاب کر کے سونا کہ آج تم نے کیا صحیح کیا غلط کیا تو آدمی اتنا اعتصاب کر لیتا ہے جیل میں یا اکیلہ جب آپ ہوتے ہیں آپ کسی مراقبے میں ہوتے ہیں آپ کسی مسجد میں ہوتے ہیں تو میں سوال کرتا تھا کہ علی محمد جیل میں کیوں ہو کس لیے آئے ہو کیا گناہ کر کے آئے ہو کیا کسی کوئی کرپشن کر کے آئے بیٹھے ہو تو پھر اندر سے آواز آتی تھی کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ عذاب نہ ہو ہو سکتا ہے یہ انتہان انتہان بھی تو انسان کہتے ہیں تو پھر میں نے ایک زمانے میں ایک بڑے عالم کی بات سنی کہ ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ بچارے پھر کانٹروبرشن ہو جائیں گے تو ان کی بات میں نے سنی تھی یہ تھی جب سوات میں جب آپریشن ہوا تھا تو اس کے بعد ان کی بیان میں نے سنا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب کسی علاقے پر ایک سختی آتی ہے ایک مشکل آتی ہے اور مشکل کے بعد یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ عذاب ہے یا انتہان ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر امتحان اس تکلیف کے بعد آپ اللہ سے مزید جڑ گئے ہیں تو یہ انتہان ہے اور اس تکلیف کے بعد اگر اللہ سے دور ہو گئے ہیں تو یہ عذاب ہے تو میں اپنے آپ پر یہ تسلیح دیتا تھا کہ یا اللہ میں بہت دنہ گار ہوں لیکن ہو سکتا ہے میرا گمان یہ ہے کہ امتحان ہے اسی طرح ہمارا یہ یقین ہے کہ عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں یہ ان پر امتحان ہے اور امتحان اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں پر لاتا ہے اور امتحان اسی پر آتا ہے جس سے اللہ نے کوئی بڑا گام لینا ہو اور عمران خان صاحب خود مجھے دوہزار پندرہ میں یہ بات میں نے پہلے بتائی بھی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی میرے بیٹے عثمان کو کہ بیٹا ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے اور یہ قرآن شریف کے سورہ علم نشراح میں ہے بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے اور ایک بات اور انہوں نے کی تھی خان صاحب نے عثمان کو کی تھی اور اس وقت نئیم الحق سب مرہوم بھی وہاں موجود تھے بنی گالہ اوپن that was my lucky day کہ چائے کے ساتھ مجھے کیک بھی ملا تھا خان صاحب کی طرح سے تو خان صاحب نے دوسری بات یہ کی تھی کہ there عثمان there is no shortcut in life تو میں اپنے تمام جتنے بچے ہیں میرے قوم کے تمام بچے میرے بیٹے جیسے ہیں میرے بیٹے جیسے ہیں جو چھوٹے ہیں جو ان سے بڑے ہیں میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں there is no shortcut in life تو یہ جو مشکل ہم اٹھا رہے ہیں میں عمران خان صاحب اور ہم صاحب جبران بھائی آپ لوگ علی ملک صاحب خان صاحب سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے خان صاحب سے ہمارا روحانی رشتہ ہے جس کے بیٹ کو جوڑنے والی چیز پاکستان ہے پاکستان کی محبت ہے تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں we are the cross road and a crucial stage of our moment 27 سال کے moment کی سب سے مشکل ترین لیکن میں کہتا ہوں ہمارا مشکل بڑی ہے ہمارا رب اس سے بڑا ہے کہ ہمارا نشان ہم سے چھین لیا گیا ہمارا لیڈر ہم سے چھین لیا گیا ہماری پانی کا نشان تکریفیں جیل سوکت ہیں سب کچھ لیکن اس کے بعد حوصل جوانے ہیں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں پورے پاکستانیوں سے خدا کا واسطہ ہے خدارہ لیڈر روز روز پیدا نہیں ہوتا نہ تحریک روز روز کھڑی ہوتی ہے ہم اپنی تحریک کے ساتھ جم کے کھڑے ہوں اور جس جس بندے کو خان صاحب کی اجازت سے یہ جو ٹکٹیں ملی ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے اپنے ذاتی اختلافات بلا دو اپنی ذاتی پسند نہ پسند بلا دو یہ چھوڑ دو یہ بات کہنا کہ میں اس کو توفہ میں عمران خان کو نہیں وہ پل توفہ موفہ عمران خان کو مد دو صرف ایک کان کرو جس بچے پہ جس بچی پہ جس کینڈیٹر پہ خان صاحب نے ہاتھ رکھا ہے بیلسٹر گوھر کے ذریعے اور عمری خان کے ذریعے ٹکٹ دیا ہے خدارہ ان کا اس وقت صاحب نے میکسیمم تعداد میں طریق انصاف کے وہ لوگ جن کو خان صاحب نے ابھی ککتے دی ہیں ان کے اسمبلی میں پہنچاؤ سوائی اسمبلی پشتون خواہ میں پنجاب میں بلوجستان سندھ میں اور مرکز میں قومی اسمبلی میں اور ثابت کرو کہ یہ قوم لکڑی کے بلے کے ساتھ نہیں ہیں یہ قوم جیتے جاگتے عمران خان کے ساتھ اور نظریہ عمران کے ساتھ ہیں اور وہ نظریہ عمران کیا ہے پاکستان ہے کیونکہ میں جیسے عمران خان کو جانتا ہوں ہی اس پاکستان خان عمران خان زندہ بات پاکستان بائندہ بات بہت بہت شکریہ